جالا ہو جائے اور جن کا خاندان ایسا کہ کربلا میں گھر لٹا دے تو اسلام دوبالا ہو جائے انہی لوگوں کے بارے میں بریلی کے آقا نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا اور فازل بریلوی جب بارگاہ سیدہ زہرہ میں پہنچے حضرت سیدہ فاطمہ کے آسانے پر حاضری دیتے ہیں تو کہتے ہیں آلہ حضرت کہ میں رونے لگا میری آواز رک گئی گلو گیر گرفتہ آواز میں میں کچھ نہ کہ سکا تو آلہ حضرت کہتے ہیں کہ میں جو کہنے والا تھا میرے دل کی بات فرشتوں نے کہی میں کہاں محرز کا لیکن فرشتوں نے کہا میں کہاں محرز کا لیکن فرشتوں نے کہا شاہ زادی در پہ آیا ہے یہ مگتہ نور کا شاہ زادی در پہ آیا ہے یہ مگتہ نور کا اور آلہ حضرت اپنے مچھور زمانہ سلام میں ایک شیر کہتے ہیں کہ درے درجے نجف مہرے برجے شرف درے درجے نجف مہرے برجے شرف رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام یقیناً آپ اس خانوادِ زوشان کے فرزندِ ارجمند ہے جن کے آبائے کرام کا حسان پوری دنیا پر ہے وہ عظیم المرتبت آج یقیناً آپ کا تعریف کرانا گویا سورج کو چراغ دکھانا ہے آپ اللہ کے ان نیک بندوں میں سے ہیں قطعی آپ کی شخصیت ان لوگوں میں سے نہیں جو کسی یدارے یا کسی اہدے یا کسی تنظیم کی بنیاد پر عزت پاتے ہیں بلکہ آپ کی لائقِ اترام شخصیت ان لوگوں میں سے ہے جن کے دم قدم سے ادارے عزت پاتے ہیں عہدے سرفراز ہوتے ہیں قوم کی آبرو بڑھتی ہے ملک قابل افتخار ہوتا ہے اور قوم کے لئے وجہِ صد نازش ہوتے ہیں اللہ نے آپ کو علومِ عربی کتابش بھی دی ہے سوزِ رومی بھی عشقِ جامی بھی فلسفہِ رازی بھی حکمتِ غزالی بھی کمالاتِ سادی بھی شانِ رضا بھی لب و لہجہ حضرتِ آیاز بھی علامہ بوسیری کا خلوص بھی محدثِ دہلوی کی زیعہ بھی محققانہ عظمت بھی عالمگیری وقار بھی شاہانہ تمتراب بھی فقیرانہ سادگی بھی عالمانہ روب بھی فازلانہ فضل و برطری بھی قلندرانہ نجازی بھی گرزے کی حضور چاندابو جہاں تشریف لے جاتے ہیں وہ جہاں آپ کا ہو جاتا ہے وہ عالم آپ کا ہو جاتا ہے میں بغیر کسی تاخیر کے محدبانہ قدم بوسی اعتماد کر رہا ہوں کہ حضور مائید پر تشریف لے کر اپنے امان افروز بیان سے ہمیں نوازیں قبل اس کے کہ وہ ہمارا محترم محترم المقام مہمان ہم سے خطاب کرنے کیلئے مائید پر جلوہ فروز ہو آئیے موراب اپنے معزد مہمان کا استقبال فلق بوس ناروں سے کریں مگر نارہ ایسا کہ ایک ہاتھ آپ کا امام حسن کے نام میں اٹھے اور دوسرا ہاتھ امام حسین کے نام پر نارے تکبیر نارے رسالت جشن رحمت اللی العالمین مسلکِ آلہ حضرت حضور صاحبِ سجادہ حضور صحید چاند بابو صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا آپ کہیں گے رہے گا ایمان تھا ایمان ہے ایمان ہر جو سے بولو ایمان قرآن تھا قرآن ہے قرآن اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان یقیناً جو آپ نے ہماری تکیرِ نیٹ پہ سنی ہوں گی اس سے یہ ہٹ کر ہے ہٹ کر ہونے کی ایک وجہ ہے بتا دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس کا احسان ہے اور بزرگوں کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بچایا ہے یہ احسان ہے یہ فضل ہے کرم ہے فیضر سبحانی میں پچیس کے خطاب کے بعد پچیس تاریخ کے خطاب کے بعد ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی دیونڈی کا بہت بڑا خطاب ہوتا ہے بہت بڑا مجمع ہوتا ہے ارسال کا سندھیا نگر میں فیضر سبحانی کا انفرنس ہے تو اس میں ہماری طبیعت خراب تو نہیں کہیں گے طبیعت کہاں خراب ہوتی ہے دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی پتہ نہیں کیوں بہت تیز ہو گئی تھی ہم میڈیکل ٹیسٹ میں چلے گئے سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے بات سمجھ میں آگئی کی نہیں آگئی آئیں الحمدللہ سب نارمل لیکن یہ کچھ نہیں ہے کچھ نہ کرو یہی کافی ہے لیکن ہم احتیاط سے بولیں گے زور سے بولیے بات سب وہی ہے یہ تقریر جو میں کرنے جا رہا ہوں اگر لوڈ ہو گئی ہو نٹ پر تو اس تقریر پر آپ سن سکتا ہے اگر تخیص کے تقریر میں پر لوڈ ہو گئی تو اسے آپ سن سکتے ہیں اور کل ہی سن لیں گے لیکن بہت انداز بہت سورت انداز بیانہ لگ ہوگا لگو نہیں جا لگ ہوگا اس کا طریقہ دیگا چلیئے باوازے بلندرود پاک پڑھ لیجئے کہہ دیئے سبحان اللہ لفظ آلمین سبحان اللہ کیا ہے آلمین آلمین یعنی آلمین دوستے بولی جدی سے اب اسے کہہ دیئے یہودل لیل آلمین زحمتل لیل آلمین قبلہ آلمین قابع آلمین تو آلمین اب میں اس میں آلمین کی بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ آلمین کتنے ہیں اٹھارہ ہزار ہے یا اتنے ہزار ہے یا اتنے ہزار ہے کوئی بحث نہیں بس آلمین تو وہ جتنے آلمین کا رب ہے وہ کس آلم کا رب ہے قص کے بولیے سبحان اللہ وہ جس آلم کا رب ہے یہ اس آلم کی رحمت ہے تو وہ کس آلم کا رب نہیں اور یہ کس آلم کی رحمت ہے بات سمجھ میں آرہی ایک نہیں آرہی ہے اس نے سب کو بھیجا اگر یہ بات آپ کے بھیجے میں آ جائے تو کتنی بہتی بات ہے اس نے سب کو بھیجا کسی کو پھولپ میں بھیجا کسی کو پچھی میں بھیجا کسی کو اتر میں بھیجا اور کسی کو دکن میں بھیجا لیکن جب رحمت کو بھیجنا ہوگا تو پیچو پیچو میں تھوڑا سا دوسرے عالم میں چلاؤں تو میں اس انداز سے نہیں بول پاؤں گا اور میں آج سے کہوں گا کہ اگر ہمارے انہوں نے جو مرید خاص ہیں مہا کی بہونڈی کے لئے پر بات ہیں اگر انہوں نے لوڈ کروا دیا ہو تو اسے نیٹ پر ضرور سننے گا یہ میری اچھی ترقی جو میں بہونڈی کی اس سال کی تو بیچو بیچ میں بھیجا حضرتِ رضا برعیلوی مجددِ میندِ مازیہ مسلکِ ماتوریدی کے ترجمان امامِ اشری کے نظریات کے نگہبان مولانا شاہِ مدردہ خان بہان اللہ بعض سمجھتے ہیں مسلکِ ماتوریدی کے ترجمان اور امامِ اشری کے نظریات کے نگہبان فخرِ ہیں دوستان امامِ احمد رضا خان اردو عدب میں یوں رقم کرتے ہیں اور ان کا یہ شیر عدب کی زمین پر رکھتے ہیں کہ وہ نہ تھے تو کچھ نہ کچھ تھا زور سے بولو جب تھا ہی نہیں تو تھی کہاں سے ہو نہ تھا نہ تھی یعنی نہ آسمان تھا نہ زمین تھی وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ نہ ہو تو جان ہے وہ اور جان ہے تو آپ دیکھئے میں بہت لمبی تقیر نہیں کروں گا اس لئے کہ میرے بولنے کا جتنا وقت تھا وہ بندہ اور چندہ دونوں کھا گیا اور فقیر آخری رات میں کون سا چلائے دھندہ ایک طرف گیا بردہ ایک طرف گیا چندہ اس کے بعد وہ صوفی کہاں بھاگ گئے جنہوں نے چڑھایا تھا اشار کا دھندہ اب خالی ہے یہاں پر بیٹھا اللہ اسے قلندر کہو چاہے سکندر کہو چاہے کھو کہلو انہوں نے قلندر بھی کہہ دیا سکندر بھی کہہ دیا جو چاہے وہ کہے اب اس لئے کہ مجھے تو بڑا اچھا تجربہ ہے مجھے کوئی غم نہیں ہے میں نے وہاں سے کہا میں نے وہاں سے کہا تھا کہ صوفیوں کا جال اور مولویوں کی جال ہم دو مچانتے ہیں اس لئے کہ اپریل بھئی جون گونڈا بستی میں کھولتا ہے میرا خون اس لئے کہ میں تینی بھی جرات میں گوبہ جاتا ہوں اس ٹیٹر بولنے کے لئے اور بہت آرام کا میلاد پڑھتا ہوں تو آج میں لکنوں میں بھی میلاد پڑھا اچھا میلاد سننا ہے کی بھاگنا ہے جلدی ساتھ بھاگنا ہے سننا ہے تو دیکھو میں اپنے ہارٹ پر زور نہیں دھو گا میری مجبوری سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے میں اس لفظ کا نام نہیں لینا چاہتا اللہ اسے مجھے محکم لگتے ہیں میں اس کے حبیب کے دین کا کام کرنا جب تک گھینا تو یہتنا ہم بسوط رہے گا مجھے سمجھ رہے ہیں اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ٹھوڑو ابھی یہی گئی تھا کہاں گیا خدا ہے کوئی گیا نہ آیا کہاں گیا ہم ہیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ کھارا نظر تو آیا بہت اتمنان سے تین لفظوں کی طرف آتے ہیں عالمین کے لیے اس نے تین چیزوں کا انتخاب کیا ہے بات بات والی یہ تقریر نہیں ہو رہی ہے احمد میاں صاحب قبلہ یہ میرے شفیق ہے کرم فرما ہے بڑی محبت کرتے ہیں اور بابا غائی صاحب قبلہ نے تو ایک لاکھ ہٹیہ بھیجا ہے ہے نا اپنے بھی بھیجے میں کچھ کچھ ہا رہا ہے تو سید بابا عشرف صاحب قبلہ نے ایک بھیجا ہے لیکن اب کیا بتائیں یہ بات ہمارے اناؤنسر کے بھیجے میں نہیں آئی ان کو اصولی کرنا ان کو نہیں ان کو نہیں اصولی کرنا خالی تقریر کرنا آتا ہے اب اسے ایک لانک کی آن میں کیسے نکالنا تھا یہ ان کو ملوین ہے نان اسٹاپ ہم کہہ رہے بابا تھوڑا سا تھوڑا سا کوئی سٹیجن کو بناو شاہد پانی کے لیے ہو سکتے ہیں کوئی پیشان لگوا ہو کوئی شاہد پیئے کھو لیکن یوں بس آیا بھاگے چل جاتے ہیں نان اسٹاپ آدری جیم میں ہاتھ ڈالتا رہا ہوگا اور سوچتا رہا ہوگا لیکن یہ پانچ سو بدن سالتا نکال کرتا ہے ایسے چندہ اصولیوں تو برمایت چکے ہو بدن سامنسر یہاں سوچے پڑھتے ہیں یہ بابا ہمارے اٹھ گئے ماشاءاللہ نعرے تکمیل سو کے لیے کر آرہا ہے یہ بیچارے گریف پانچ سو دے گئے نعرہ نہیں لگا سو دے گئے نعرہ نہیں لگا یہ سب گھوڑا بس کی دوریا کے لوگ ہیں جب تک کس کے نعرہ نہیں لگتا تب تک روپیہ نہیں نکلتا بولو جلدی سے غلط کہی دے کہ صحیح کہی تھا اگر نعرہ لگو ہے نکالتے تو دیلہ تو نہ ہو کل گھو بھائی دے تمہیں تو ہے بیس روپیہ دی ہیں تو اچھے ملدون رہی ہو بولا ہے تو کھوڑا ہے کا اور تو گھٹھوں نہیں کھوڑ پا ہے شام تک چلو تیرونے پاکو تو بات سمجھنا نہیں کہ مجھے بولنا ہے تھا میں بولتا اور بے بولتا سکون کے ساتھ بولتا یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے آپ کو زندہ رکھ کے بولنا پڑتا ہے ورنہ کہیں آپ کا انتقال ہو گیا تو میرا کیا ہوگا انتقال کا مطلب سے ہم مر جانا نہیں کہیں آنکھ بند کہہ دیا تو میں کہے کس کو سناوں گا تو مجھے آپ کو زندہ رکھتے ہوئے آل سے خطاب کرنا تین زور سے بولیے سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ پس کے بولو ایک آدم جب تک پڑا تھا مٹی کا ایک پتلا تب تک پڑا اور جیسے سانس گئی بھوا کھڑا یعنی جب تک پتلا تھا تب تک تھا بے دم اور جیسے جان دکی ویسے بھوا آتا ہم خاک ہیں اور خاکی مادہ ہے ہمارا خاکی تو آدم جدے آلہ تین سبحان اللہ بات سوال میں آئی نہیں سوال میں آئی آدم ارے واہ یار یہ برما اسٹائل کی بھگدڑ کی ہو رہی ہے اچھا آئی جاؤ آئی جاؤ اصل میں ایسا ہے جتنے خطیب آوت ہیں سب تلون کا اٹھائے اٹھائے کہ آدھی کئی دینے کی آؤ وہی سے بیٹھ کے سنے ہو تو کون برا ہو جاتا جب ہم ایک پہ بول رہے ہیں جہاں بیٹھے ہو وہی بیٹھے رہو افرات افری بلکل نہ کرو اور بہت اجمنان سے آپ سے بات کرتے ہیں آدم آسمان میں رہتے تھے کہاں رہتے تھے کئی سو برس رہے کئی سو برس لیکھا تو جیسے موں میں دہی جلی ہے کئی سو برس گئے کام سے گئے کام سے آدھا دن آسمان کا اور پانچ سو برس دنیا کا سبحان اللہ زور سے بولیے آدم وہاں کرتے کیا تھے میں تفصیل نہیں بولوں گا تباف کرتے کبھی کبھی ان کا دل گھبرا ہے ابھی چل ہٹ گھس پیٹیا کریں گا مولویوں کے بیچ میں دھوسایا ہے سورت بنائی کیا مواخر اللہ صاحب کا رومال دیگی نکھ ٹھو ہو تو بکورا لامہ ہوئی گو یہاں رہو تک بھار کھیچائی ہو بڑے بڑے نہیں بھجتے تورا کا حال ہوئی ہے ایسے لوگ جو رکھے ہوں وہ ہمارے دوانے بھید یہ نعرہ لگانے کو تیار نعرے تبیر یہ تھوڑا کہیں بگر آئے لگائے دو چل دردے پا اللہ بہت اکمینات کے ساتھ میں ابھی ایک واقعہ بولتا ہوں ایک واقعہ کے بعد اپنی بات ختم کر رہا آپ کا نام کیا ہے منور حسین صاحب قبلہ اللہ آپ کو نیچے سے اوپر تک منور کرے دن دونی راچ چوگنی تلقی عطا فرمائے بولنے کی طاقت اور بنا ہے لیکن ٹھہرنے کی توفیق عطا فرمائے دونوں بات اور دونوں بہت اتمنان کے ساتھ آدم وہاں تواف کرتے تھے یہ سب ان لوگوں سے سن لیجئے کہ بعد میں میں تفصیل شارٹ ٹائم میں نہیں سنا سکتا آدم وہاں تواف کرتے تھے اور آدم آئے لگ کا میں کہا ہے اور جب کل معاملہ نپڑ گوا بابو ہمارے اببہ کی جتنی سمسیاں تھی سب سال بڑ گئی بات سمجھ رہی کی نہیں سمجھ رہی لمبا پتانے کی روحت نہیں ہے پھر دوبارہ مقام کا اعلان ہوا اور تاج کرامت اکھا گیا تو بابا نے آسمان کو دیکھا اور اس کیا یا اللہ دلہ کہا تھا ہے دور سے پھلو ہمرا جیرہ کہا تھا ہے اوپر آئی کہاں جن لطما تاکہ وہاں پھر ہم تواف کریں بابا بیت المامور کا تواف کرتے تھے سبہان اللہ بابا زیادم ہا اے جیرہی آدم کچھ جہاں لے جاؤ جہاں ہم نے دنیا کا کامہ ہوئے ہیں سبہان اللہ کہہ دو سبہان اللہ آدم کہاں گئے پیدا کہاں ہوئے لنکا آئے کہاں لنکا میں پھرے کہاں لنکا میں اور تین سو پچاس مار آدم نے گزارا کہاں لنکا میں پتا چلا یہ آج کی پرمپرہ نہیں ہے پہلے انسان کے زمانے سے یہ پرمپرہ عرب ہے کیا چاہے وہ بھارت میں ہو یا افریقہ ہو یا وہ لنکا میں اگر ایک گھر کو گھومنا ہے اس کا تباہ کرنا ہے اس کے پھیلے لینے آئے تو وہ دنیا کے بیچ میں جائے گا اترے گا لنکا پا عواضتیں کرے گا لنکا میں ریاضت کرے گا لنکا میں مجاہدت کرے گا لنکا میں لیکن جب بہت سن میں آگئی تو جائے گا کہاں لنکا ٹو مکہ دھو سے دھو سے بولیے دھو سے بولیے لنکا سے لنکا سے دھو سے بولیے لنکا سے مکہ کہاں جائے گا مکہ ہم لوگ بھی جاتے ہیں جاتے ہیں کی نہیں جاتے ہیں لگے چاہے جتنا دھکا مگر پہنچیں گے مکہ جاتے ہیں ہم لوگ بھی جاتے ہیں اور سکون سے جاتے ہیں کی نہیں جاتے ہیں بولو جلدی سے مکہ میں کیا ہے مرے بولو کس گئے کیا ہے کس نے بنایا بولو نے اتر کے مارے یہ سمجھ ایک بات بتاؤ استاد نے ایک مرتبہ کلاس میں ہمیں پڑھا دیا دوی مرتبہ پڑھا دیا تین مرتبہ پڑھا دیا ہم نے یاد رکھا اور تُو سنت سنت بھوڑے ہوئے گئے تُوہیں نہیں یاد ہے کس نے بنایا ابراہیم ابراہیم سے پہلے اس سے بھی پہلے گئے ہو کام سے یہ سب سے آسان سوا پہ جواب پائے ہو یہ تو بلکل آسانی والا ماملہ ہے کس نے بنایا جبریل نے اس کی تعمیر کیا فرشتوں کے ساتھ جد آدم تخلیق کے مرحلہ سرنگی کفر سے تک تخلیق آدم سے دھائیس سو برس پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا تعمیرِ کعبہ کریں آدم نے اسی گھر کا تواف کیا سبحان اللہ جو اسے بولیے اب آدم چلے گئے بابا آدم آئے کام کیا گئے بابا آدم کے بعد شیش آئے اپنا فریضہ انجام دیا وہ بھی تشریف لے گئے اس کے بعد سلسلہ چلتا تھا اس کے بعد جنابِ نو آئے انہوں نے تبقیقیتین مکمل کیا وہ بھی تشریف لے گئے نو علیہ السلام کے بعد جو توفان آیا تھا جنابِ نو کے زمانے میں اس کے بعد اس کے درمیان کعبت اللہ کی وہ جو کیا تھی امارت اس زمانے میں اس کے بارے میں لگ لگ روایت ہے میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا وہ امارت بھی اٹھ گئی اٹھا لی گئی توفانِ نو میں پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد حضرتِ ابراہیم تشریف لائے کون آیا ابراہیم نے اپنی بیوی حاجرہ کو چھوڑا اپنے بچے کو چھوڑا دونوں کی دو برکت ضائع ہوئی کہہ برکت دونوں کی دو برکت حاجرہ بیوی تھی ایک برکت ان کی ابراہیم اسمائیم بیر کے تھے ایک برکت ان کی حاجرہ کے بچود کی برکت کا نام صفار مربع ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بنت مصر کا کی عظمت ہے اور یہ مصر کی شہزادی کا وقار آئے جس کو خاندانِ براہیم سے نسبت ہوئی تو اس نے جس پتھر پر قطع رکھا وہ پتھر شاہر اللہ بن گیا حاجرہ سبحان اللہ اس کے بعد جناب اسمائیل ہے میں تقریب نہیں کر رہا ہوں آج کے دن تقریب نہیں کر رہا ہوں آج کے دن ان کے قدموں کی برکت سے صفہ اور مربع کے بعد اسی کے سامنے آبی زمزم پیدا سبحان اللہ کس کے بولیے ہو گیا تو مملہ ابراہیم آئے اللہ نے حکم دیا کر بنا ارے مولا کہاں بناو جہاں تھا وہاں بناو مولا کہاں تھا بولو جلدی سے کوئی جانتا تھا کہاں تھا صفہ اور مروہ کے ادھر تھا یا صفہ مروہ کے ادھر تھا زمزم کے کوئے کے خریب تھا یا زمزم کے کوئے سے دور تھا جبلِ بو قبیس کی طرف تھا یا جبلِ کعبہ کی طرف جبلِ حیرہ کے قریب تھا یا کسی اور پار کے قریب آخر وہ کعبہ تھا کھا نہ اسمائیل کو معلوم نہ ابراہیم کو مولا کہاں بناو تو نے کہہ دیا بنا کہاں بناو ہمارا دل جہاں کہتا ہے پھاولا اٹھایا کھود لیا یہ مسجد ہے ابھی ایک ساتھ کھودے تیار تھے کہاں ہوا کہاں منیا ڈل دو یہ مسجد ہے زور سے بولیے لیکن یہاں لاکھوں مسجدوں میں ایک مسجد کی بات نہیں پہلی مسجد کی بات دنیا کے خود کا قوم ہے پہلا رکھا خدا تھا ہم پانچ ماہیں ہس کے وہ پانچ ماہ ہمارا بنا سبحان اللہ سبحان اللہ انہا اولا بیٹن مزید الناس ہاں پڑھتے دیجئے حافظ نہیں اللہ دی بکتہ مبارک ہاں ترجمہ تو کامل بینا ہوئی ہے حافظ قرآن ترجمہ کسی آجر سے سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے ہیں پہلا گھر جو بنایا گیا کون ہے کمپلیٹ ہوا گھر کئیسے بنا مولا کئیسے بتاؤں کئی پھٹ شوڑا کئی پھٹ لمبا بنایا جائے کئی ہاتھ چوڑا ہوئے کئی ہاتھ لمبا ہوئے ترجمہ بھاگ گواہ لگا تھے وہ کچھ گینا تو نہ تھے کہیں ہر شائر شیر پڑھ کے بھاگیا تھے مقرد تخریح کر کے بھاگیا تھے دیکھتے سٹیج پر دیکھا تھے ہو یہ رہی ہم گوڑا بستی بیب رہی تھے جلسان بابو تو ہم کہی تھے ہاتھ جوڑی تھے وہی مولانا بلاؤ جو ان رات بھر ہم رہے ساتھ رہے ہم تو پھنسے رہی تھے حضرت آپ کے اگر بول دیو تو کل مجموع اچھا ہے تو حضرت کاکرہ سے جانتے ہو ملاد اکبر پڑھی تھے تھاٹ سے ملاد اکبر ہم ترہاں خطیب ہیں جو رات میں ملاد اکبر پڑھتے ہیں وہ دیکھو جو کورے پورے ملک میں ہم نے سامنے بول نہیں پہتے ہیں ہم سے پہلے دھاڑ دھاڑ کے بول کے چل دیتے ہیں لے لے کے ہم بیٹھے رہی تھے کونہ میں کعب آبو ملاد پڑھے ہم کہتے بہت فق سے کہتے ہیں کہ میں تو ملاد پڑھتا ہوں اور ہر رات آقا کا ملاد ہے یہ ان کا مقدر کیا ہوگا ہے بول بول کے بھاگ جائے میری تقدیر میں آق سرکار کا ملاد ہے اور میری تقدیر میں رات کا سلام کہتے ہو سبحان اللہ زور سے بولو ارے بابو گونڈا بستی دیوریہ جرسم کب ہو کب ہو پندرہ پندرہ آدمی رہتے ہیں بتاؤ جو سال پر ددس ہزار بیس بیس ہزار پچاس پچاس ہزار لوگ کے سامنے بولتا ہو پچاس آدمی سامنے کیسے بولت ہوئے بیس آدمی سامنے تو تو بہت زیادہ ہو لیکن ہے عشق کی گرمی ہے تو کلچلت ہے ہر انداز کی تقریب بول لی جاتی جب محبت زندہ ہے تو محبت زندہ آباد کم انہوں گم نہیں ہے تو اب بتاؤ بات سمجھ میں آ رہی کی نہیں آ رہی ہے ہم نے کہا تقریب کا انداز بدل دیں گے لبو لہجہ بدل دیں گے سب بدل دیں گے تو سمجھو ہم سب جی کیے سمجھو کچھ تُو سمجھو کچھ بن گوا گھار کئیسے بنا مولا کئیسے ناپ ارے ناپنی کی کیا جرورت ہے بادل جہاں تک سایا کرے ہاں 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 بہت نے کھوڑ دیو تو جہاں تک بادل نے سایا کیا وہاں تک بادل نے کھوڑ دیو وہ بادل کیسا رہا ہوگا جس کا سایا عجیب تھا نہ ایک انچی ہر بھوا نہ ایک انچو جب تک ابراہیم نے کھوڑ رہ گا سبحان اللہ الگ الگ روایتیں ہیں میں یہاں بادل کی روایت لوں گا مکڑی کی نہیں لوں گا روایتیں کہیں ہیں اور یا اور کنفیوز نہ ہوئیے گا وانا یہ مولانا لوگ کسی نے مکڑی والا پڑھا ہم پہلے بتایا دیتے ہیں اور باقی روایتیں ہم نے لیں گے سبح بادل کی کس کی لیں گے جلدی سے بولو جلدی سے بولو اجھے چلو مکڑیوں والی لے لیتے ہیں اب مولانا لوگ ہیں منی ہیں نا بابو بعد میں یہ ٹیک ہم پر کریدے ہیں چلو مکڑی کو لے لیتے ساتھ میں مکڑی نے جالا تن دیا اور بادل نے سایا کر دیا تو جتنی دور میں بادل نے سایا کیا تھا اور مکڑی نے جالا تنہ تھا وطنی دور میں ابراہیم نے کھوڑا اس لیے کی وطنہ ہی حصے کا تعلق آسمان پر بیتن معمور سے تھا اور اس کے اوپر عشیاتم سے تھا سبحان اللہ مارے سبیر مارے رسالہ جہاں عشی آزم ہے اسی کے نیچے بیت المامور ہے اور ٹھیک اسی کے نیچے کعبت اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عشی الہی فرشتے دیکھتے ہیں اور بیت المامور ہوئے جس کا فرشتے تواف کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو تواف کا ہے اولادِ آدم ہے اسی کے اوپر تواف کا ہے ملائی کا دلوں کا تغییر ہے وہی اوپر فرشتے تواف کرتے ہیں اور نیچے آدم کی اولاد تواف ہے سبحان اللہ اگر میں پورے فضان کے ساتھ واقعات کے آجھار پر ان کیفیات کے ساتھ جن کا تعلق اور شیلہ ہی سے ہے جن کا تعلق روایاتِ بیت المامور سے ہے جس کا تعلق کعبت اللہ کی زمین سے ہے سب کے ساتھ بولتا تو وردہ صلی اللہ لیکن میں ایک روایت پر بولوں گیا بس جلدی سے اس پوائنٹ کو میں آپ کر دیتا ہوں ہائے ہائے اچھا کعبہ سے اچھی کونوں زمین ہے بابا تو بتاؤ مدینہ شریف گئے ہو کام سے تھا نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان آدھا حکیم ڈاکٹر جو انہوں ادھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کے پاس جی پہنچے تھے وہ کا قبرستان پہنچائے دیتے تھے جیب میں لگو تھا مدینہ شریف کیے بتائی سے مدینہ شریف سنا ہے گوھر سے سنو سوہ سوہ سنت رہو کہا یہ دیکھ رو نانشٹا تاکیر سنا ہاتھ جا یہی سب تورے مقتدی ہو شاگل میں جب ان کا آل احسان ہے تو تو ہار آل پہ حساب ہو تو ہوں سوہ سوہ پڑھے رہے ہو سمجھ لو تو نانشٹا صاحب ذرا خیال رہے آپ کا نعرہ آنا نہیں چاہیے اگر آپ نے نعرہ لگایا تو ہمارا نعرہ اکھڑ جائے گا لگائیے کا نہیں نعرہ ہم بالکل ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جیسے ہم اپنی دالان میں بہٹ کر پیار اور محبت سے بات کرتے ہیں اور حیرت کریں گے ہمارے خطاب روز صبح نان مسلم لوگوں سے ہوتا ہے مسلمانوں سے نہیں ہوتا میں جیسے ہاں رہتا ہوں آیا سو کر اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے میں درشن کرتا ہوں جن لوگوں کا سمجھ رہے ہیں آپ سب نان مسلم بریمر چھتری اور میں انہی سے اسلام کی بات کرتا ہوں اسلام سے اچھی کونسی بات ہے رواداری کی بات محبت کی بات مروت کی بات اخلاق کی بات اخلاص کی بات تربیت کی بات لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات سماج کے آدھار پر نہیں دھرم کے آدھار پر لوگ سماج کے آدھار پر چاہے جو قانون بنا لے لیکن دھرم کے آدھار پر سب اسلام و مذہب ہے جس کا اپنا ذاتی ذاتہ اخلاق ہے اور ذاتی قانون اس لئے لاکھ تک دیلہ لے کلماتی زمین بدل سکتی ہے آسمان بدل سکتے ہیں لیکن اللہ کا دیان برقانون نہیں بدل سکتا تو ہم تو انہی سے بات کرتے رہتے ہیں یہ بھی بات کرتے ہیں یہ جو آخیان سنا رہے ہیں نا تم سب تو اتفاق سے مسلمان ہو یہ واقعہ تو میرے گاؤں کے غیر مسلموں کو یاد ہے نہ ہو تو آؤ میں بات کرنا کر دکھلا دیتا ہوں محچوب ہو جاتا ہوں ان سے پوچھ لیتا ہوں بتا دیں جب وہ دن و رات ہی سنتے ہیں یعنی جو میں پریکٹس کرتا ہوں سمجھ گئے سمجھ گئے کہ نہیں جب ہمارے بزرگوں نے بکریوں کا کان پکڑ کے پر پریکٹس کیا ہے تو ہم محفلوں میں بیٹھ کے پریکٹس کریں تو کیا بولی بات ہے اور چیزیں بات کرنے سے یاد رہتی ہیں بات جب ہم جو بات کرتے ہیں وہی بات یاد رہتی ہیں بات سنگھ گیا کہ میں بھی آتا ہوں مدین پہ بھی آ جاؤں گا آپ کی تشفیح کر دوں گا ہے نا اور میری میں نے ڈاٹا نہیں ہے آپ کو لیتا فیل نہ کیجئے گا آپ کی جب میں پیسہ ہے ہاں نہیں ہے بڑا گربر کر رہے ہیں آپ پیسہ رکھ کے چلا کیجئے اندھر آئیے یہ آپ بیس روپیہ مجھ سے لیجئے بچے جب ڈاٹے جاتے ہیں تو بیس روپیہ پا جاتے ہیں بڑھ جائے آپ بست رہیے گا مست رہیے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے چلیں تم دو پاک پڑھ لیں ہمیں مست رہیے نہیں ہیں لمسی صلی اللہ تعالیٰ ارے اب میں بتائی تھے نیار وہ کا تلطیب چلے دیو تو تو کہا تو پانچ ورق پیسے پڑھائیں دیں یا پانچ ورق آگے ابھی ورق وہ آ جائے گا آ جائے گا تھوڑی دری کے لیے ہم فضائل میں لے آئیں گے اور آپ کی تشویش دور کر دیں گے بھی فضائل میں لے آئیں گے تو سب سے افضل ترین زمین کعبہ تُلیا ہے زور سے بولو اس میں کس کا گھر ہے آدم کا پھر گئے ہو کام سے نہ بولو بھائی تو چھپے رہو رہے پھر بھی سوپیام بھر دیکھ پڑ گیا ہے بولے ہونا آدم کا گھر نہیں ہے کس کا گھر ہے بیت اللہ یعنی وہ گھر اللہ کا ہے کس کا ہے زور سے بولو جلدی سے اللہ تو پورب میں کہیں اللہ کا گھر ہے اور پچھم میں اتر میں دکھن میں تو اللہ کا گھر کہاں ہے بیچو اور اس نے اپنے رسول کو کہاں پیدا فرمایا بیچو زور سے بولو بیچو بیچ کے سائیڈ میں بھائی سینٹر آف دا ورد جو فل ارد جسے کہتے ہیں سینٹر آف دا ورد وہ تو کام آئی اور اپنے رسول کو کہاں پیدا فرمایا اس کے سائیڈ میں یہ صفا اور مروہ ہے اور یہ مولد النبیت وہاں پیدا فرمایا اپنے حبیب اور تیری ذات آلمین کے لیے رحمت ہے پوری ہوئے زمین پر کوئی کئی پیدا ہو سکتا ہے اس لیے ہر آگھا آدمی اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے آدم کی بات چھوڑو سارا جہان آدم کا گھر ہے لیکن شیش اپنے گھر میں پیدا ہوئے ادریس اپنے گھر میں پیدا ہوئے نوب اپنے گھر میں پیدا ہوئے دو اسے بولو سامام یافس اپنے گھر میں پیدا ہوئے کیا بات ہے مولا کس کے بورو جلدی سے سابا یہ دا سلیمان یہ اسحاد یہ یاقوب یہ یہیہ یہ ذکریہ یہ شایہ یہ دانیہ یہ وشیوشہ یہ موسی یہ عیسی سب اپنے گھر میں پیدا ہوئے ہیں زور سے بولیے اپنے اپنے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جو ان کا گھر تھا اس میں پیدا ہوئے لیکن ایک ایسا پیدا ہوئے ہیں ہاں ہاں ہاں